سمشکر شدھالو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دہ سپیچل سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کیوں روتے ہیں گتے کیا سچ میں انہیں دیکھتا ہے بھوت اس کے بارے میں شدھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبھی سے نویتن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شدھالو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیوں روتے ہیں گتے کیا سچ میں انہیں دیکھتا ہے بھوت اس کے بارے میں جب بھی وفاداری والی بات آتی ہے تو ویڈیو کتے کو جرور یاد کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے کو جو رونا آتا ہے یا کتے کا رونا بھی انسان سے جڑا ہوا ہے اور آخر کیوں روتا ہے گتہ تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اس دنیا میں کتوں کو سب سے وفادار جیب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ انسان آپ کا نمک کھا کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے آپ سے گداری کر سکتا ہے لیکن کتہ ایک بار جس کی بھی روٹی کھا لے اسے مرتے دم تک وہ دھوکہ نہیں دیتا اور نہ ہی اسے کاٹ سکتا ہے کتے کی اسی وفاداری کے قارن لوگ انہیں گھروں میں پالتے ہیں حالانکہ بلیاں بھی پالتو جانور ہیں اور بہت سے لوگ بلیاں پالنے کا بھی شوک رکھتے ہیں لیکن بلیاں کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی یقین نہ آئے تو آپ آجما کر دیکھ لیجئے آپ ایک دن کسی کتے کو پیار سے کھانا کھلا دیں تو وہ پوری عمر آپ کی پیچھے پوچھے لائے گا وہیں آپ اگر کسی بلی کو دودھ پلا دیں اور اگلے ہی دن اس کو ڈانٹ لگا دیں تو یقیناً وہ آپ کو کٹنے کا پریاس کرے گی کتے انسان کے سچے مطر ہوتے ہیں اور اچھا برا اچھے سے سمجھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ادھکتر کتے رات کو کیوں بھوکتے ہیں اور کتے کے رات میں رونے کو اپشگن کیوں مانا جاتا ہے شاسروں میں بھی رات میں کتے کا بھوکنا اشب مانا جاتا ہے کتہ بھوکتا ہے اور روتا ہے تو وہ ہمیں کسی مطیوں کا سنکیت دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پریوار میں کسی اپنے کی مطی ہونے والی ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کتے پریت آتما کو دیکھ سکتے ہیں اور آسپاس ہونے والے خطرے کو پہلے سے ہی محسوس کر سکتے ہیں ایسے میں یہ دی آپ رات میں اچانک سے کتے کا رونہ سنتے ہیں تو اسے کسی پریت آتما سے جوڑا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب سچ باتیں ہوں لیکن اگر ہم بگیان کی دشتی سے سوچیں گے یا دیکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویگیانکوں نے کتے کو لے کر کئی پرکار کی ریسرچ کی ہے جس کے بعد کئی چوکانے والے پینام سامنے آئے ہیں کتے کے رونے کو ویگیانک بھاشا میں ہاؤل کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کتے بھیڑیوں کی ہی ایک پریجاتی ہوتے ہیں اس لیے ادھکتر کتے بھیڑیے کی طرح ہی ویوار کرتے ہیں جس پرکار بھیڑیے ایک دوسرے کو سندیش پہنچانے کے لیے ہاؤل کرتے ہیں اسی پرکار کتے اپنی بھاشا میں مطلب بھوگنے کا بریوک کرتے ہیں آپ نے اکسے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں کچھ کتے رہتے ہیں اس لیے کتے جس گلی میں یا جس محلے میں رہتے ہیں اسے اپنا علاقہ مان لیتے ہیں ایسے میں کوئی بھی انے کتہ ان کے علاقے میں گھسنے کا پریاس نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ آگ ببولہ ہو جاتے ہیں اور آپ نے باقی کتے کو بھی دیکھا ہوگا جو کہ ان کے ساتھی کتوں کے روپ میں رہتے ہیں وہ آپس میں بھوگ کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا کتہ ان کی گلی میں آیا ہے ایک پرکار کے ہاؤل سے کتوں کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی بات بتانے کا پورا آبھاس ہو جاتا ہے وہ اپنی باتیں اپنی بھاشا میں بتاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کٹیں گے اگر وہ بھوگ رہے ہیں ہاؤل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کٹیں گے اس کے علاقہ کتے اپنے دکھ اور ناراج کی جگانے کیلئے بھی ہاؤل کرتے ہیں یہ کارن ہے کہ کتے ہاؤل کرتے ہیں اور اپنی پیتی کریا دیتے ہیں یہ مطلب کتے ہی نہیں ہے کہ انہیں سچ میں کوئی بھو دکھائی دیتا ہے لیکن ہاں یہ جرور سنگیت دیتے ہیں کہ کچھ گلت ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دبائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ساتھ ہی اس جانکاری کو اپنے مطلوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں دانیواد موسیقی